پنڈی بوئی ان ٹربل ہی عدالت سے رجوع کریں گے الیکشن کمیشن کو دھمکے دینے کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت کا فواج آدھری کو پیش کرنے کا حکم پی ٹی آئی راہنما کے وکیل بابر آوان نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو کر سماعت جلد کرنے کی استعدا کی جج وقاس راجہ نے وکیل کی استعدا منظور کرتے ہوئے سماعت کچھ دیل کے لیے ملتوی کرتی موسم کی خرابی کے باعث متحدہ عرب امراض کے صدر کا دورہ اسلامباد منصور کر دیا گیا یوئی کے صدر محمد بن زید اللہیان آج اسلامباد میں یوئی کے صدر بھاولپور میں شدید بارش اور موسم کے باعث اسلامباد نہیں آسکے گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دو روزہ دورے پر موسکو پہنچ گئے ہوائی اڈپ پر روسی وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستان کے صفیر نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا بلاول بھٹو روسی حمنصب سے ملاقات کریں گے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر دبادہ خیال ہوگا ملک بھر میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ کہیں رمجم، کہیں تیز بارش لاہور میں بادل برس پڑے گجنوالا میری بادلوں کی ننگز کھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافت وزیر آباد میں یالا باری نے رنگ جما دیا ملک اکسار مری میں برفباری کے بعد ہر سو سفیدی راولا کوٹ، مانسہرہ، کشمیر اور بالا علاقوں میں برفباری سے معاملات زندگی متاثر پہاڑوں پر سفید چادر تنگئی مانسہرہ کے سیادی مقام کاغان میں برفباری برفباری کے باعث کئی پہاڑی علاقوں میں راستے بند سردی کی شدت میں اضافت کوہارٹ میں مدرسے کے بچوں کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ تاندہ ڈیم حادثے کا مقدمہ درست کر لیا گیا کشتی کا مالک اور محکمہ ایرگیشن کے تین افسر نامزد ایف آئی آر کے مطابق حادثہ اوورلوڈنگ کے باعث پیش آیا کزشتہ روز کشتی ڈوبنے کے باعث دس بچے چام بھگ ہو گئے تھے پٹرولیوم کے قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج جوڈیشل ایکٹووزم پینل کے جانب سے متفرق درخواست دائر کی گئی درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ عالمی منڈی کے مطابق پٹرولیوم اسنوات کے قیمتیں کم نہیں کی گئی ملک میں پٹرولیوم اسنوات کے قیمتوں میں کمی کی بجائے 35 روپے اضافہ کر دیا لارکانہ میں پٹرولیوم اسنوات اور ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاج مظاہرین جنہباق چوک پر دھرنا دی دیا سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا نیزرلینڈ کے دارالحکومت ایمسو ڈیام میں نیشنل کیولپ دے مناہا کیا میوزیم پلین سکوئر میں ٹیولپ کے دو لاکھت زائد پھول لکھے گئے ہزاروں لوگوں نے نہ صرف نمائش دیکھی بلکہ ہر آنے والے کو بیس ٹیولپ سپفت لے جانے کی اجازت بھی تھی زخیرہ اندوست جیت گئے حکومت ہار گئی اسحاق دار نے یکم فروری کا انتظار نہ کیا اتوار کو ہی پیٹرول پر مکھرا دیا تیل کے قیمت بڑھتے ہی مصدوی بہران ختم ہو گیا غریب عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں آٹا چینی گھی گھر لائیں یا موٹر سائیکل میں پیٹرول دھلوائیں مہنگا سفر مزید مہنگا ٹرانسپورٹر سے کرائیوں میں اضافہ کر دیا لاہور سے کراچے کا کرائیہ چھ سو روپے بڑھا دیا گیا لاہور سے صادق آباد اور پشاور کے کرائے میں دو سو روپے کا اضافہ لاہور سے راولپنڈی فیصل آباد ملتان کا کرائیہ سو روپے بڑھا دیا گیا انتقامی کارروائی ہوئی تو بسے کھڑی کر دیں گے پبلک ٹرانسپورٹ آنرز پیڈریشن کی دھمکی حکومت نے عوام کو کچل دیا نا اہل ٹولے نے معیشت برباد کر دی پیٹرولے مصنوات کے قیمتوں میں اضافے پر عمران خان کا سخت ردی عمل ٹویٹر پر لکھا کہ دو سو عرب کے منی بجٹ میں ناقابل یقین پینتیس فیصد پہنگائی کی توقع ہے بجلی اور گیس کے قیمتوں میں بھی اضافے کا امکار معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا سیاستدان صرف بیانات دے رہے ہیں عمران خان الیکشن کے رڈ چھوڑ کر معیشت بحالی کے لیے کردار ادا کرے چودہ شجاہت حسین کی ٹوری فور نیوز سے گفتگو کہا انتخابات ہونے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی تاجر سیاسی بہران سے فائدہ اٹھا رہے ہیں موشی بہران سے نکلنے کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے تمام سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں کہ ملک کو مستحقم کرنا ہے وزیر خزانہ اسحاق دار کا باچہ خان کانفرنس سے خطاب کہا ہمیں ماضی کے غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا تشدد اور جنگ کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے پیپلز پارٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہوئی ہے دہشتگردی کے جنگ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے عمران خان کا موٹیو بھی یہی ہے مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو اس کے حاج سے جو آج سے آٹھ دس مہینے پہلے اقتدار نکلا اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں عاصف زرداری پر الزامات عمران خان کا نیا پینترہ ہے عمران خان نے سیاست کا رخ تشندد کے طرف موڑنے کی کوشش کی ہے بے بنیاد الزامات نے پیپلز پارٹی قیادت کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا وزیر دفعہ خاجہ عاصف کی کڑی ترکیر کہا پیپلز پارٹی نے اپنے شہدہ کے خون معاف کیے دوبارہ کوئی سانحہ ہوا تو ذمہ دار عمران ہوگا کمرزمان کائرہ کا عمران خان کے الزامات پر عدلیہ سے نوٹس کا مطالبہ کہتے ہیں ادھارہ نیوٹرل نہ ہوتا تو پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے انوکہ لادلے کی مرضی کے فیستے نہیں ہوں گے فواہ چودری کی گرفتاری میں حکومت کا کردار نہیں عمران خان قومی ساملے کے 33 حلقوں سے زمن الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کا اعلان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی عمران خان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں گے دعوت میں تو چیلنگ کرنے کی گنجائش موجود ہے کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل 230 میں اس مجھے کہ ایک سے زیادہ حلقوں میں انتخاب لڑنے کے آئین ہیں ایک سے زیادہ اس کی عام طور پر روایت ہوتی ہے پانچ یا تین کتنے بھی ہمارے اہم قومی رحمہ ہیں وہاں نے پانچ سیٹوں سے انتخاب میں سلیا عمران خانے دوزہ ٹھارہ میں جب پانچ حلقوں سے انتخابات میں سلے کرے لیکن اب تمہیں ایک پارلیمنٹ پر حال مزاق کر رہے ہیں 33 حلقوں میں الیکشن لڑنے کے اعلان جمہوریت کے ساتھ مزاق ہے لگتا ہے انہیں اپنی پارٹی میں بھی کسی پر اعتباد نہیں ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کور دلشاد عمران خان پر برس پڑے کہا قانون میں ایک سے زائد حلقوں میں الیکشن لڑنے کے حوالے سے قدغن نہیں لیکن ریٹرننگ آفیسر عمران خان سہر کے لیے آنے والے موت کی وادی میں اتر گئے کوہارٹ میں تاندہ ڈیم میں مدرسے کے بچوں سے بھری کشتی ڈوب گئی دس جامحہت پندرہ کو بچھا گیا گیا ہشپتال میں پانچ بچوں کی حالت تشویشناک بچوں کی عمر آٹھ سے دس سال کے درمیان وزیر اللہ پنجاب موسیٰ نکوی کا سہت کے شعبے میں انقلابی اقدام صوبے میں دل کے مریضوں کو پرائمری انجیو پلاسٹی کی سہولت دینے کا فیصلہ جدید ٹیکنالوجی انجیو پلاسٹی کی سہولت کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا لازمی کارڈک ایمرجنسی سرویسز کی سہولت کی فراہمی کے لیے چار رفنی کمیٹی تشکیل صوبائی وزیر سپیشلائز ہیلز ڈاکٹر جاویر اکرم کمیٹی کے سربراہ مکرر مری میں شریف برفباری نے سیاہوں کی موجے گرا دی کشمیر اور خیبہ پختنخواہ کے پہاڑوں پر بھی برفباری اسلامباد میں بارش سردی کی شدت میں اضافہ لاہور میں تھنڈی ہواں خراج کئی علاقوں میں بودھا باندی مہک میں موسمیات نے آنس بھی بارش اور برفباری جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی موسیقی